آپ کے ساتھ میں ہوں مناکشی جوشی اس وقت کی بڑی خبر جو بہت شرمناک ہے دیش میں کسانوں کے نام پر آندولن چل رہا ہے تو ویدیشوں میں کسانوں کی آر میں دیش ویرودی ایجنڈا چلائے جا رہا ہے واشنگٹن سے جو تفویریں سامنے آئی ہیں وہ شرم سار کرنے والی ہیں بھارت میں چل رہے کسان آندولن کے سمرتن میں واشنگٹن میں ویرود پردرشن کیا گیا لیکن اس پردرشن میں ہمارے راشپتہ مہاتمہ گاندھی کا اپمان کیا گیا باپوں کی پرتیمہ کو خالفتانیں جھنڈے سے ڈھک دیا گیا یہ سب کچھ ہوا بھارتی دوتاواس کے سامنے جہاں خالفتان سمرتکوں نے کسانوں کے نام پر مہاتمہ گاندھی کی پرتیمہ کو نہ صرف خالفتانیں جھنڈے سے ڈھکا بلکہ پرتیمہ سے توڑ پھوڑ بھی کی گئی کسان آندولن کے نام پر کیا چل رہا ہے اس تصویر کو دیکھ کر آپ انداز لگا سکتے ہیں کسانوں کا سمرتن کرنے والے گاندھی کے موہ پر کالک پوت رہے ہیں اس سے خطرناک اور گھٹیا چیز کیا ہو سکتی ہے کسان آندولن کے آڑ میں کون سی طاقتیں کام کر رہی ہیں یہ تصویر آپ کے سامنے ہیں مدہ کسانوں کے سمرتن کا ہے یا پھر بھارت کا اپمان کرنے کا ہے مہاتمہ گاندھی کے اپمان کرنے کا ہے یہ دیش ویرودی ایجنڈا آخر کون چلا رہا ہے کیوں چلا رہا ہے گاندھی کی پردیمہ کو خالفتانی جھنڈے سے ڈھک دینے کا آخر ارث کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے نہ صرف خالفتانی جھنڈے سے ڈھک دینا بلکہ اس پردیمہ کے ساتھ توڑ پھوڑ کرنا موہ پر کالک پوتنا اس کا کیا ارث نکال آجائے یہ کسانوں کا ساتھ دینے کے لیے نہیں بلکہ یہ اپنی راجنیتک روٹیاں سیکھنے کے لیے خالفتانی کر رہے ہیں دیش ویرودی سازش کو انجام دینے کی کوشش میں جھٹے ہوئے ہیں کسانوں کے نام پر یہ بڑی سازش ہو رہی ہے اور اس سازش کے تار کس طریقے سے الگ الگ جگہوں سے ان تصویروں کے ذریعے سامنے آتے ہیں وہ دیکھ رہی ہے دنیا پورا دیش دیکھ رہا ہے وہ کسان بھی دیکھ رہی ہیں جو اس وقت الگ الگ جگہوں پر موچا لیے کھڑے ہوئے ہیں کسان قانون کا ویرود کر رہی ہیں لیکن وہ بھی یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے ان کے آندولن کی آر میں اپنی راج نیتی چلانے کی کوشش یہ کر رہی ہیں